اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے اللہ کرے آپ خوش رہو خوش آل رہو تو دوستو پھر سے ایک بار آپ کو میری اس یوٹیوب چینل میں ویلکم ہے اور فیس بک پیج پہ تو آج میں ایک فین سے ملا ہوں کھڑونی میں بلکل جو یہ بھی بائیک پہ تھا اس نے بائیک روکی اور مجھ سے کہا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں فیلال انہی سے ہم جانے گے کہ یہ کیسے ہمارا فین بنا اور کیسے ہمارے ویڈیوز اس نے دیکھنا شروع کیے تو پہلال اسی کی زبان ہم سننا چاہتے ہیں تو فیلال ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے ایکچیلی میرا نام گوہر آمد ہے میں دیدھیپورا کولگام کا رہنے والا ہوں بلکل اور میں مطلب آپ کا فین ونی کا وجہ جو مطلب بنا وہ میری مطلب سہت کے ریلیٹیڈ ہے مطلب میری میری خاند کے ریلیٹیڈ ہے مطلب مطلب کیا حدلیل ہو اس تک کوزہ فارق گئی ہے ایک چویلی مجھے پیپٹیک آسر واستر واستر مستون با ستر ایک حضور اس کی وجہ سے مجھے ایچ پائلہری پاستر ذریبانہ کی وجہ سے وہ انفیکشن میری برین کی طرح جا رہا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے مطلب سمٹمز جو دکھا رہا تھا وہ سمٹمز جو دکھا رہا تھا وہ دیپریشن مجھے کے پریئیٹ واپر اس کی وجہ سے دیپریشن میں چلا گیا پروبیا سٹرس اور ایمزائی کی مجھے ہو رہی تو دن با دن میں نے جب ملوے پیزدک نہیں چلاتا ہوں مگر یوٹیوب میں دیکھتا ہوں اور دوستوں کا بہت بہت شکر گزاروں کیونکہ انہوں نے بہت حلب کیا کہ میں اس بیماری سے واپس آیا ہوں میں ملوے کیا بتاؤ آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے اور ان کا کتنا شکر گزاروں میں تاکہ ان کے ویڈیو اور ان کے انٹیٹیمنٹ کی وجہ سے میں بہت انزائیٹی اور شکرس اور فیبوبیا کی مطلب سے واپس آ کر ان کا بہت شکر گزاروں تاکہ انہوں نے مجھے بہت حلب کیا ان کے جو بسیج ہے جو سوشل جو سماج کو یہ مسیج دیتے ہیں کہ مطلب دہیج کتنا خطرنا چیز ہے اس کے مطلب متعلق دیکھتے ہیں مطلب سنجھاتے ہیں لوگوں کو ویڈیو میں یہاں مطلب لوگ کیسے بہہو کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ یا اپنے لڑکوں کے ساتھ اپنے ملکوں کے ساتھ لہذا شکریہ بہت شکر گزاروں اور اللہ کا بھی فضل کرتا ہوں کہ ہمارے کشمیر میں بہت سے ٹیلنٹیڈ لڑکے ہیں جو ایسے ایسے ویڈیو کریئٹ کرتے لوگوں تک ایک پوزیٹیو تھنکن پائدہ کرنے کی کوشش کردے بلکل بلکل تو یہ ہے ایک سوشل میسیج یہ بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے اس کو نہیں بولا اس نے خود بولا کہ میں بتاؤں گا ویڈیو میں کہ میں کہاں تھا اور آپ کے ویڈیو کی وجہ سے میں اب کہاں پر پہنچ گیا اور میری لیول جو ہے وہ آپ کو میں ایک مثال سمجھاتا ہوں میرا ایک چھوٹا بچہ ہے چار سال کا بچہ ہے چار پانچ سال کا اس کے لیے میں نے تیڈی بیر لائے تھے میں نے تیڈی بیر لائے تھے میں نے اور وہ بچہ جو میرا بچہ تھا وہ میرے کمرے نہیں ان بچہ کے ساتھ دیلتا تھا تیڈی بیر کے ساتھ دیلتا تھا اور مجھے اتنا انسائیٹی ہو رہی تھی اتنا ڈیپریشن اور اتنا سٹرس اور خوبیا پیدا ہوا سٹومک کے گڑبر کے وجہ سے کہ میں ان سے بھی ڈرتا تھا تیڈی بیر سے بھی ڈرتا تھا میں اپنے کشمیر کے تمام رہنے والوں کو یہ مسیج دیتا ہوں کہ پلیز اور پلیز محجدوں کو صاف رکھنا کافی نہیں ہے اس کشمیر کو صاف رکھنا سب سے بڑی عبادت ہے اس درتی کو صاف رکھنا اس کائنات کو صاف رکھنا بلکل بلکل سب سے بڑی عبادت ہے باقی و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں شکریہ شکریہ تو دوستو یہ تھا ہمارا ایک فین جس نے بہت بڑی مسیج دیا ہے اپنے بھائیوں کے لیے میرے سبسکرائبر اس کے لیے تو یہ ایک اچھی مسیج ہے لہذا آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس مسیج کو کم سے کم شیئر کریں لائک اور کومیٹ کی ضرورت نہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کسی کے پاس یہ مسیج پہنچ جائے اس طرح سے مطلب ریکووری کیسے ہوئی ان کی آپ نے سب ڈیٹیل میں سنا ہے تو لہذا کر کے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا تو ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ